جو انسان کسی دوسرے انسان کی برائی اس کی غیرموجودگی میں کرتا ہے اللہ اس کو دو عذاب دیتے ہیں سب سے پہلا عذاب یہ ہوتا ہے وہ سارا وقت غصے کی حالت میں رہے گا وہ سارا وقت غصے کی حالت میں رہے گا اللہ ساری زندگی اس کو کوئی نہ کوئی غم لگا کر رکھیں گے میری اس بات کو یاد رکھنا اور ایک معاملہ اس کے ساتھ ہوگا وہ کیا جس کی برائی کرے گا نا کوئی انسان جیسے یہ انسان اس کے سامنے آئے گا اللہ کا ایک آسمانی نظام چلتا ہے اللہ اپنے اس بندے کو کہے گا یہ تیرا خیرخواہ نہیں ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی یہ مجھے کیوں نہیں اچھا لگ رہا آپ اسے ملیں گے نات کریں گے آپ کو سمجھیں نہیں آئے گی یہ کیوں نہیں مجھے اچھا لگ رہا اور اس کے علاوہ جو غیبت کرے گا وہ ویسے ہی اپنی ساری کی ساری نیکیاں جو ہیں اس کے حوالے کر دے گا تو میرے عزیز دوستو ہم اس دنیا میں we have come in this world to become عبد اللہ کے بندے بننے آئے ہیں اس دنیا کے اندر اللہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے تو اللہ نے ان کی بندگی کی تعریف کی سبحان الَّذِي أَسْرَ بِعَبْدِهِ لَيْلَ مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی ہم تو بندہ بننے آئے ہیں یہاں پر اپنی ساری خواہشات کو مارنے آئے ہیں میں میں نے میں نے یہ جو گشت تھی یہ میں آپ کو جو ہم نے گشت کی تھی آمر بھائی کی طرف اس میں میں نے دیکھا تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ لوگ انبیاء کے دوست کیسے بنتے تھے کیونکہ انبیاء اپنے آپ کو لوگوں کے نفوس کے آگے جھکا دیا کرتے تھے